اسلام علیکم دوستو کیا حال والے خیر خریت ہے اللہ پاک سب کو خوش رکھے اللہ پاک آباد رکھے اللہ پاک کسی کا محتاج نہ فرمائے اللہ پاک لمبی زندگی دے اللہ پاک ہر مصیبت سے محفوظ رکھے اللہ پاک سرات مستقیم پہ چلنے کی سب کو عدیت دے اللہ پاک اپنے فضل کے خدقیاب سلوکوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اللہ پاک کسی کو بیمار نہ کرے اور کلی شفاہ دے کیا حال والے دوستو خیر خریت ہے اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو مطلب محفوظی اور کیمیہ گار دورس ہوتے ہیں نئے یا پرانے یا کوئی بھی تو یہ ان کے لیے خصوصی تفہ دے رہا ہوں وہ کسی طریقے سے تعمے کو تضابی کر لیتے ہیں اس کا برادہ کسی عملوں سے بھو بنا لیتے ہیں یا مطلب ہے کوئی پارہ ہوتا ہے اس کو بنا لیتے ہیں یا کوئی چاندی ہوتی ہے مطلب ہے کوئی ویدہات میٹل ہو اور وہ چکر نہ کھائے سانڈ ہو جائے اور وہ چکر نہ کھائے تو ان کے لیے یہ تفہہ ہے جناب علی آج بتا رہا ہوں یہ انشاءاللہ استعمال کریں گے اس طرح کریں گے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کی جو میٹل ہے چکر نہیں کھا رہی تو وہ چکر کھا جائے گی ٹھیک ہے جی ایک تو یہ آج میں اس کا دے رہا ہوں نا اس کے بعد ایک اور چیز دوں گا جو اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوگی مطلب ہے کہ وہ کیمیکل ہے عام مل جاتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ دوستوں کو بتاؤں گا لیکن ابھی وہ ذہن میں دماغ میں جات نہیں ہے جب جات آئے گا تو اس کی ویڈیو بعد میں دے دوں گا اس سے بھی کسی قسم کی دھا تو کوئی بھی اور دنیا کی دھا کسی طریقے سے چکر نہ کھاتی ہے تو وہ مارنے سے چکر کھا جاتی ہے لیکن یہ جو طریقہ ہے دیسی طریقہ ہے یہ بھی بہت اول داست ہے اس سے بھی چکر کھا جاتے ہیں یہ سناروں اور یہ نہاریوں اور پرانے کریگروں کا نسخہ ہے اس سے بھی مطلب ہے عموم مند دھاپنے چکر کھا جاتی ہے آپ کا لوگوں کا کوئی بھی ایسا میٹل جو پارک کسی سی سے بنایا ہو اور دوست بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نیچے تضاب میں بیٹھ گیا سنڈ ہو گیا چکر نہیں کھا رہا یا تانبہ ہے تانبہ مطلب ہے بن جاتا ہے خاص کر نیلے کا تانبہ آجا کوئی بھی تو وہ چکر نہیں کھاتا تو وہ انشاءاللہ مطلب ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ مثالہ عام سا مثالہ ہے اس کو کوئی بھی چیز ہے اس کو خوب پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ چرخا رہے ہیں تو تھوڑ سا وقت پہ یہ دیکھا کریں گے یہ جو چیز میں چرخا رہا ہوں یہ کس ڈگری پہ عموم انجھے پگلتی ہے مثال کے طور پہ چاندی کس ڈگری پہ پگلتی ہے تانبہ کس ڈگری سونا کس پہ پگلتا ہے تانبہ کس پہ پگلتا ہے لوہا کس پہ کس ڈگری پہ پگلتا ہے تو کم اد کم اس ڈگری کی آگ آپ لوگوں نے ضرور رکھنی ہے یہ بھی خاص بٹھی کا بھی تجربہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی تو اس ڈگری پہ آپ رکھیں گے اور اس کی چھٹکیں ماریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ چیز آرام سے چکر کھا جائے گی تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک طولہ کلمی شہرہ ایک طولہ خردنین مگلہ ہو رہی اور ایک طولہ سواگا ان کو آپ حضر میں اچھی طرح خرل کر لیں مکس کر کے برابر وزن آگے جو بھی دھا تو اس کو چرخائیں لال کریں جب لال ہو جائے تو چھوٹا چھوٹا مطلب ہے آدھے چمچ یہ ہوتا ہے نا چار پانچھے گرام والا چمچ وہ آدھا چمچ اوپر ڈال دیں اس کے اور بٹھی کو خوب تیز چرخائیں یہ مطلب ہے دیکھیں اگر چکر کھا گیا ٹھیک نہیں تو تھوڑی دیر بعد جب وہ گل جائے تو پھر اور تھوڑا دھا دھا دیں یہ چند بار کرنے سے آپ کی جو میٹل ہے وہ اچھی طرح چکر کھا جائے گی اس کو اچھی طرح چکر دے کہ نکال لیں اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اندر جو مطلب ہے سختی یا پھوٹا یا کوئی چیز ہوگی یہ ساتھ پھوٹا کو بھی دور کرے گا اور اس کو نرم ملہم کرے گا اس کو آپ یہ کام ملے انشاءاللہ اور دعا کریں اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک میں تانبہ تعدابی کرنے کا نسخہ بتاؤں گا انشاءاللہ چار پانچ چیزیں ہیں وہ مطلب ہے آپ بلکل پانی میں خالی ان کو پکانا ہے پکا کے بہت آسان سا نسخہ ہے چلو یہ بھی آپ لوگ کے آجات کروگے یہ بھی مطلب ہے کبھی آپ لوگوں کو میں ویڈیو دے دوں گا وہ تقریبا ساڑھے پانچ تو لے تانبے کا برادہ نکلتا ہے اگر اس کو چکر آپ دے دو اسی طرح جس طرح میں بتا رہا ہوں تو وہ تقریبا مطلب ہے شمعت کی دار ہوتا ہے کیونکہ تعدابی تو وہ پہلے ہوتا ہے تو اللہ کو آخیر کرے گا تو یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے یہ بنائے اور دعاوں میں یاد رکھیں گروپ کو لائک اور سبسکرائب کے کریں تاکہ اگلی دفع کوئی بھی ویڈیو تو آپ تک پہنچی رہے بہت شکریہ اللہ پا خوش رکھے احبان رکھے بہت شکریہ